میرے پاس بہت اچھی ٹیچرز تھے ہمارے ٹیچرز میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں ایویٹ انسٹیٹوٹس میں آپ کو ایسے فیز برنی پڑتے ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹوٹس میں آپ کو فری تعلیم ملتے ہیں تعلیمی نظام کو مزید مستقم اور بہتر بنانے کے لیے ہر ایک شخص کی ذمہ داری جو ہے لازمی ہے ایسی ہی مثال ہم نے آج شمالی کشمی زلہ بارہ ملک کے کھور شیراباد ہیر سیکنڈری میں دیکھی ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ حال ہی میں ڈیکلیئر کیے گئے جمعہ کشمی سٹیٹ بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کے جو اگزتائیج سامنے آئے اس میں ہم نے دیکھا کہ کہیں تعلیمی ادارے جو ہے انہوں نے اپنے ٹاپورز کو اپنے بچوں کو جو ہے فیلسٹیٹ کیا ان کی خوصلہ افضائی کی لیکن آج جس انسٹیوٹ میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ نہ صرف اساتیزہ نے اپنے بچوں کو جو ہے فیلسٹیٹ کیا ان کی خوصلہ افضائی کی بلکہ یہاں پہ جو سیول سوسائٹی ہے یہاں پہ جو یوتھ کمیٹیز ہیں وہ بھی سامنے آئی اور انہوں نے بھی جو ہے بچڑ کے حصہ لیا آپ کو بتانا چاہیں گے ناظرین یہاں پہ جو آپ یہ بچے دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو ہے حال ہی میں کئی جو اگزام زلٹ سامنے آیا انہوں نے جو ہے انہوں نے امتیازی پوزیشن جو ہے حاصل کیے چاہے ہم بات نیڈ کی کریں یا پھر دسوی جماعت یا پھر باروی جماعت کی کریں تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے یہ گورنمنٹ ہیرس کنڈی سکول شیراباد کھور کے جو یہ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ہے آج ہاں پہ جو ساتیزہ سائیوان ہے جو یہاں کے پرنسپل سائیوان ہے انہوں نے جو ہے ان کو فیلیسٹیٹ کیا ان کی حوصلہ ابزائی کی ان کو جہے اور ان کے حوصلے بلند کیے تاکہ آگے جا کے جو ہے جو سٹوڈنٹس ہیں آگے جا کے جو ہے اپنا فیوچر اور بہتر بنائیں گے ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جینا نام بتائیے آپ اور بتائیے کہ آپ نے جو ہے آج یہاں پہ آپ کی حوصلہ ابزائی کی تو کہنا چاہیں گے جو سٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے سکولز جو ہے پریویٹ سکولز میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو ہے کوچنگ یا پھر باقی چیزیں زیادہ ضروری ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری ادارے جو ہے ابھی ایسے بنے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے بڑے بڑے رنگز ہم لا سکتے ہیں بڑے بڑے پوزیشنز لا سکتے ہیں ہم بلکل بلکل پریویٹ انسٹیٹوٹس بھی اچھے ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹوٹس بھی اچھے ہیں لیکن پریویٹ انسٹیٹوٹس میں آپ کو ایسے فیز برنی پڑتے ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹوٹس میں آپ کو فری تعلیم لتے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں اور وہ بہت اچھا پڑاتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ خود پر ہے کہ آپ کیسی محنت کرتے ہیں اور کیسا پر فارم کرتے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں جوڑے ہوئے ہیں جی آپ اپنا نام بتائیے اور بتائیے کیے آپ نے کون سے کلاس میں جو کتنے مارکس لائے ہیں مینایم اس بھی نائلہ مشتاک میں نے ڈویلز پاس کیا ہے میں سکورڈ اس فور ہندر اینڈ فٹی تھری کیا کہنا چاہیں گے کیا ڈیڈیکیشن رہی ٹیچرز کی اور کیسے جو ہے کیا سٹیٹیجیز رہی آپ کی جو یہ اتنے مارکس لانے گی تو سٹیٹیجیز کی اگر بات کرے تو اور یہاں کی ٹیچرز کی میں بات کروں تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہے بہت زیادہ سپورٹنگ ہے انہوں نے مجھے ہر ایک پوائنٹ پر گائیڈ کیا وہ یہاں پر موجود ہے میں انہوں کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گے کیونکہ انہوں نے مجھے ہر وقت گائیڈ کیا ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کی اگر بات کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ دن رات اگر پڑھیں گے تب ہی جو ہے اتنے مارکس لاسکتے کیا یہ سچ ہے جہاں تک بات میری ہے میں نے بھی اتنی دن رات محنت نہیں کی میرے پاس بہت اچھی ٹیچرز تھے ہمارے ٹیچرز میں انہوں کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور میری پیرنٹ جو کہ بہت سپورٹیو رہے ہاں میں نے محنت کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے پڑھنا ہے ہمیں فیزکل ایکٹیوٹیز بھی کرنی چاہیے ہمیں ریسٹ بھی لینا چاہے ایسا نہیں ہے کہ میں دن بھر پڑھائی کرنی چاہیے اس سے ہمارا صحت بھی اچھا رہے گا اور اس سے ہم بہت اچھی پڑھائی بھی کر پائیں گے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ ایک میتھ ہے جو کہ سرکاری سکول جو ہے وہاں پہ پڑھایا نہیں جاتا ہے آپ کے سامنے یہ جو بچے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکاری سکول جو ہے زیادہ بہتر جو ہے پرفارم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ساتھ جیزا ساہیوان ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے سر یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ سرکاری سکول میں کہا جاتا تھا پہلے کہ وہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ملتی ہے تو بچے جو ہے پریویٹ سکول کی طرف روک کرتے لیکن آج جو ہم نے دیکھا انرولمنٹ ڈرائیو یہاں پہ بارہ ملا میں سٹارٹ ہوئی اس میں جو ہے بارہ ملا کی رینک پہلے نمبر پہ آئی تو کیا کہنا چاہیں گے اس حالے سے سیاد پہ آئی of the government schools in the present scenario so we have proved it so our proof is itself and evidence that what government schools can do if teachers teach with dedication and the students also come with the learning zeal and the parents also provide us the cooperation میرا نام شاہ زیامان ہے میں اس ہر سیکنڈری شیر آباد میں اس الیکسٹر ایڈوکیشن پوسٹڈ ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں کے پرنسپل کا شکریہ ادھا کرتی ہوں کیونکہ یوت کمیٹی میمبرز کا شکریہ ادھا کرتی ہوں کیونکہ ان بچوں کی حسل عبضائی کیلئے یہ پیوگرام منعکت کیا اور میں آپ کے وساطت سے لوگوں کو یہ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہوں خاص کر اس لوکیلیٹی کے لوگوں کو کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے ایڈوکیشن کی بات کریں گے تو ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن جو ایلیمنٹی پروسس نہیں ہے ایڈوکیشن کا مقصد ہے اور یہاں پر بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے یہاں پر بچوں کو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز اور ہر طرح کی وہ ایکسپیرینس جن کی ان کو ضرورت ہے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھئے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا ایڈوکیشن کرائیں تو ماشاءاللہ آپ نے خود دیکھا کہ ریزلٹ جو یہاں کے ہیں وہ کتنے اچھے آئے ہیں اور جو آپ نے ابھی بولا کہ پہلے جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ شاید گورنمنٹ سکولز میں پڑھاتے نہیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں دن ایک سے بڑھ کر جو ہر سکینڈریز گورنمنٹ ہر سکینڈریز ہیں جو ریزلٹ ہے ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے تو یہاں پر اس ہیڈ سکینڈریز کے بات کریں گے یہاں پر ہماری پاس ویل ایکسپورٹ ٹیچرز ہیں ہر فیکلٹی میں چاہے آرڈ سٹریم ہو چاہے سائنس سٹریم ہو تو بچوں کے لئے بہت زیادہ فیسلٹیز ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے ان بچوں کی حسلہ بزائی کے لئے جو ہے سوال سوسائٹس نے بھی بچٹ کے حصہ لیا یہاں پر ہمارے ساتھ یوتھ کمیٹی کے جو ہے پریسیڈنٹ صاحب موجود ہے ان سے بات کریں گے سر بتائیے بریفلی مقتصر بتائیے کیسے آج جو یہاں پر فیلسٹیشن سرمنی ہوئی اور کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ سکولز کے جو اساتھیزہ سائیوانے کتنی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ میں پہلے گورنمنٹ ہر سکنڈری سکول کے اساتھیزہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لگ رہا ہے کہ وہ پاسٹی آؤٹ کم آ رہا ہے ایسی سفلتائیں ہمیں ملتی ہیں ایسے بچے کامیاب ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ایگزامز میں آل انڈیا نیشنل لیول پہ تو الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ سکولز جو ابھی پرفارمنس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سکولز کے پرنسپل صاحب موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے سر پورا ماحول سٹ ہے بچے جو ہے بلکل اچھا پور فرم کر رہے ہیں آگے جا کے کیا جو ہے سٹریٹیجیز رہیں گے کیا انیشوٹیز لیں گیا تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس دائرے کو اور آگے لے جائیں گے یہاں سے پہلے بھی بہت سے بچوں نے کالیفائی کیا ہے بہت سے ایگزامز کو اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ایس ویل از جو کو کیوریکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سب کو بڑاوا دیں تاکہ یہاں کے بچے اس بشتی کے بچے اس علاقے کے بچے یہاں سے اچھی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ آگے آنے والے جو ان کے ایگزامز ہوتے ہیں ان میں اچھا پور فارم کریں برحال ناظرین یہ ہم موجود تھے گورنمنٹ ہیر سکنڈری سکول خور شیراباد میں جہاں پہ آپ نے سنا یہ جو بچے ہیں جو مستقبل ہے ہمارا یہ کیسے جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس سکول میں تو ہماری بھی جو ہے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جو دماغ میں ملنے رکھی ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں جو ہے تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے آج جو ہے اس کا آپ نے یہاں پہ ثبوت دیکھا کہ کیسے جو ہے بچوں نے امتیازی پوزیشنز حاصل کی مزید